گندھارا سکول این کالیج 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 چکدرہ دیر لور اسلام علیکم ناظرین میں شاید خان گندھارا سکول این کالیج چکدرہ میں جو ماتحف دن کاتالی برم ہوں اور آج میں بات کروں گا کہ پریشان ہونا چھوڑیے جینا شروع کیجی اور پریشانی سے کیسے پیچھے چھوڑائے جا سکتا ہے جب بھی ایک انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مشغول رکھے اپنے آپ کو مختلف کاموں میں مصروف رکھے جب بھی آپ مصروف ہوں گے اور اس پریشانی کے بارے میں اور اس بیماری کے بارے میں آپ سوچیں گے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک انسان پریشان ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ یہ پریشانی کس قسم کی پریشانی ہے اور یہ پریشانی میں کیوں محسوس کر رہا ہوں اور اس پریشانی کا حل کیا ہو سکتا ہے اور تیسری بات کہ جب آپ کو اس کا حل مل جائے کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا تو اس پر فوراں ڈائریکٹلی عمل کریں اور تیسری بات یہ کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور آپ کو چاہیے کہ آپ عبادت میں مشہور رہیں اور تیسری بات یہ کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ہر ایک بندے کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں ہر ایک بندے کو مدد کریں تو آپ اس پریشانی سے آٹومیٹکلی بچ سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پریشانی جب آپ ہمیں محسوس ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے گول کو اچھی طرح سے سیلکٹ نہیں کیا ہوتا تو آپ کو چاہیے جو بھی آپ کو کاروبار کرتے ہیں جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں یا جو بھی آپ اپنے لئے کوئی ڈریم سیلکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے آپ سے سوال کریں کیا میں اس فیلڈ سے کیا میں اس جوب سے میں خوش ہوں تو تب ہی آپ پریشان نہیں ہو پائیں گے بہت بہت شکریہ